حضرت باج حدیب بستامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئے انہیں کہا حضرت بولتے نہیں اس نے کیا کہا بخلفین محمدی انہیں کہا حضرت بولتے کیوں نہیں انہیں کہا دخلفین محمدی کوئی محمدی بیچ میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئی دخلفین محمدی ہم نے کوئی محمدی آگیا ہے زبان بند انہیں کہا اسے کھڑا کر وہ قتل کریں گے کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے حضرت باجدید کھڑے ہوئے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا فہا میں دوں گا پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا کہنے کا دوں گا کہنا اسعالکا ان احد لا تانی لہو ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں فرمایا اللہ ان اثنین لا ثالف رہو دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں فرمایا اللیل والنہار اللیل والنہار دن اور رات ان فالت لا رابع لہو تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں فرمایا اللوح والقلم والقرسی لوح قلم کرسی تین چوتھا نہیں کرسی وسیع کرسی جہو السماوات والارد ان اربعن لا خامس لہو چار بتاؤ جس کا پانچوان نہیں کہ التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہو یہ چار ہیں پانچوان کوئی کتاب نہیں ان خمست اللہ سادس لہو پانچ بتاؤ جس کا چھتا نہیں فرمایا خمسو سلوات استردہن اللہ علی العباد پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں چھے نہیں کہ ان سادس اللہ سابع لہو چھے بتاؤ جس کا ساتوان نہیں کہ خلق السماوات والارد فی ستت ایام ثم استوال العش چھے دن میں زمین آسمان بنائے سات میں نہیں بنائے کہ ان سبع تن لا ثامن لہو سات بتاؤ جس کا آٹھا نہیں فرمایا سبع سماوات علم ترہو کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں آٹھا نہیں کہ وہ آٹھ بتاؤ جس کا نوہ نہیں کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيْنِ سات روزے اور تین روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تلک آشرتن کاملہ یہ دس ہیں گیارہ نہیں یہ بتاؤ وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہ نہیں ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بارہ نہیں ان کا یہ بتاؤ وہ بارہ بتاؤ جس کا تیرہ نہیں انہا نے سال کے بارہ مہینے بنایا تیرہ نہیں کہ وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیارہ ستارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ تیرہ ہیں چودہ نہیں کہنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیداعش اللہ کی پیداوار لیکن اللہ نے سوال کیا اے موسیٰ ترحاتنک ہے کیا وہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سوالی کا گھوڑا سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ سب سے بہتر رات فرمایا لیلت القبر سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر و رمضان کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا عورتوں کا مکر بڑا دردست ہے تمہارا مکر بڑا دردست حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے اقل مند کے قدم اکھانے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کی اقلوں کے پردے ڈال دیتی کہنا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے فرمایا وَالصُبْحِ عِذَا تَنَفَس میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے وَالصُبْحِ عِذَا تَنَفَس صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے کہ بتاؤ وہ کون سی چودہ چیزیں ہیں جنہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی فرمایا سات زمینیں سات آسمان فَمَّاسْتَلَاءِ الْسَّمَا فَقَالَ لَهَا وَحِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِلْتِيَا تَوْعًا اللہ نے سات زمینیں سات آسمان بنائے اور ان چودہ چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ چودہ کے چودہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہیں کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا فرمایا اللہ تعالی نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ اِنَّ اللَّهَ حَشْتْرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے تو اللہ اس کے رسول کا ہے اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا اور اگر اللہ رسول سے تکرائے گا اللہ ظلیل و خوار کر کے چھوڑے انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے بے جان لیکن بیت اللہ کا تواف کیا فرمایا نو علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا ساتھ چکر لگائے کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی فرمایا یونس علیہ السلام کی مشنی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر چالیس دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مشنی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا نہ دیمار کیا نہ پریشان کیا بلکہ مشنی کو شیشے کی طرح کر دیا یونس علیہ السلام مشنی کے ہیدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے اندر سے باہر کے مرنے دریا کا تماشا دیکھتے قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی فرمایا یونس علیہ السلام کی مشنی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر چالیس دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مشنی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا نہ دمار کیا نہ پریشان کیا بلکہ مشنی کو شیشے کی طرح کر دیا یونس علیہ السلام مشنی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے اندر سے باہر کے مندر دیکھتے مشنی کا ایک ہی میدہ اور اس میں غزہ آکے ٹوٹ کے حتم ہو رہی ہے لیکن یونس علیہ السلام امانت ہیں آرام سے بیٹھے ہیں میدے کی حرکت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی لیکن مشنی کی غزہ بھی کھائی دا رہی ہے یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھر میں انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائے انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کے بھائی وَجَعُواْ عَلَىٰ عَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَدِكْ قَالَ بَلْسَوْا وَلَكْلَكُمْ أَنفُسُكُمْ نونس علیہ السلام کے بھائی آئے رات کو شان کو اور غمون بکری کا لے کر اوپر ملک رہا ہے اور جوٹ بولا کہ یونس علیہ السلام کو بھیڑی آفار کے لے گیا لیکن یاقوب علیہ السلام کی استغفار پر اور ان کے تولہ کرنے پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل سرمائے گا انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہ کون سی کون ہے جو سچ بولی گی لیکن جہنم میں جائے گی انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی سچے ہیں ایک بول میں یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں یہ دونوں سچے ہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ عَلَيْسَدِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْهِ دونوں سچے ہیں لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے اور بھی بہت سارے سوال آتا لیکن میرا بہت مقت ہو جائے اس نے کہا اس نے کہا بھائی اب میرا بھی ایک سوال ہے باکہ میں چھوڑ رہا ہوں اب میرا بھی ایک سوال ہے میں صرف ایک سوال کروں گا جواب دوزے کہا مَا مِفْتَعُ الْجَنَّةِ مَا مِفْتَعُ الْجَنَّةِ مجھے بتا دے جنت کی چاہی جنت کی چاہی بتا وہ خاموش خاموش بولتا نہیں جب بھی کہنے لگے حضرت بولتا نہیں تم نے تو سوالوں کی بلچار کر دی اور وہ سارے جواب دیتا گیا اور بہت سارے سوالیں ہیں تو آپ کو مقصر کر کے بتائیں اور آپ ایک بھی جواب نہیں بیرے ہیں کہنے لگے جواب مجھے آتا ہے تم مانو گے نہیں یہی آج ہم کہتے ہیں ہمیں سارا کچھ پتا ہے جناب ہمیں پتا ہے ہمیں سارا پتا ہے پتا تو ہے تو مانتے کیوں نہیں ان کا چاہریں مجبور ہیں اسی مجبوری کو توڑنے کیلئے کیا کہیں کہ نکلا جائے وہ نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے تم مانو گی نہیں وہ نے کہا نہیں ہم مانیں گے اگر تم کہے یہاں تو مانیں گے کہنے کا جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ ہے محمد الرسول اللہ ہے اور جنت کی چابی ختم آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا اور جنت کا دروازہ بند اور آپ شابی ہاتھ میں اور دروازہ بند ہے کوئی جا نہیں سکتا جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں آئے ہیں دروازے پر دروازے پر کھڑے ہیں دروازہ بند ہے ہر چاہدرہ اسلام کے پاس آتے ہیں یا ابانہ یا ابانہ اے ہمارے باپ تو نہیں تو ہی ہمارا جد تو ہی ہمارا اول تو ہی ہمارا سب سے بڑا جنت کا دروازہ کھڑا وہ عرض کریں گے وہ فرمائیں گے وَحَلْ أَخْرَيَكُمْ إِلَّا خَتِّيَةُ عَبِيْكُمْ اور میں نے تو تمہارے جنت سے نکلوایا تھا میں تمہیں کہاں سے داخل کر رہا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے نوہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ آپ جدد سانی ہیں آپ دروازہ کھڑوائیے کہیں گے میں نہیں کھڑوا سکتا آج میرے بس کی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس فریس علیہ السلام کے پاس حیث علیہ السلام فرمائیں گے میرے بس کی بات نہیں ہو جاؤ نبی عربی کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں جنت کی چاہدی اور جس کی اتباہ میں دنیا کی کامیابی اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو اسلام کا حضر زندہ کرے گئی ہے موسیقی